اسلام علیکم دوستو یاد ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ جب ایک ڈیمانڈ ایریا سپلائی زون میں بدلتا ہے اور سپلائی زون اگینڈ ڈیمانڈ ایریا میں شفٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو میجورٹی آف دی پیپل ہیں نا ریٹیل ٹریڈر کی وہ زیادہ لاؤس کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت زیادہ ڈائنامکس اور لوجک ہیں لیکن چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو ایدھر پیٹرن بنا کے بھی دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے اس دوران میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو ایک سپورٹ ہوتی ہے وہ سم ٹائم کچھ عرصے کے بعد وہ رزیسٹنس کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو رزیسٹنس مانی جاری ہوتی ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سپورٹ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ بسیکل یہی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ ایرہی ہے لوگوں میں ڈیمانڈ ڈیویلپ ہو رہی ہے لیکن وہ سپلائی زون میں شپٹ ہو جاتا ہے ادھر سے سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملتا ہے یاد رکھنا کہ جن لوگوں کو کچھ دوست ہمارے آسے ہیں جن کو آرڈر بلوک کی تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے یا کہ لوگوں کی تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنا شروع کر دیتی ہیں وہ اس طرح کی بیو کوفی زیادہ کرتے ہیں کوشش کریں اس جیسے آوائیڈ کرنے کی آرڈر بلوک بہت اچھی چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس کی انٹرپیٹیشنز کو اور میزورٹی آف دی پیپل یہ بھی ہے کہ آرڈر بلوک کو صحیح طرح سے ایڈیمٹی فائی نہیں کر سکتے خیر چلو یہ تو پھر باتیں ہوتی رہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں مارکٹ کا جو بوٹم ہوتا ہے جہاں سے وہ سہارا لے کے اٹھلتی ہے ٹھیک ہے اچھلنا شروع کر دیتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ اس کا سپورٹ ایریا کہلاتا ہے ٹھیک ہے سپورٹ زون کہلاتا ہے ڈیمانڈ زون کہلاتا ہے فور اگزیمپل یہ میں ایک چھوٹی سی لائن لگا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیمانڈ ایریا ہے ٹھیک ہے سپورٹ کے طور پر کام کرے گی سیم ایز ایز اب اسی کو اگر ہم ایک اور لیتے ہیں ٹھیک ہے کوپی اس کی تیار کریں سیکنڈ سپورٹ ادھر لے لیتے ہیں سیم ایز ایز ایک ہوگی اب یہ جو ہے سپورٹ ہے یہ کیا ہے ریزیسٹنس ہے اب مارکٹ اس کو اگر ٹچ کر کے اوپر کی طرف نکل جاتی ہے فور اگزیمپل اس طرح مارکٹ چلتی ہے اب اوپر کی طرف چلیل جی اب یہ سپورٹ کے طور پر کام کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے سمجھ رہی ہونا بات اب میں تھرڈ ڈیک اور لائن لگا دیتا ہوں اب نیکسٹ آگے سے جہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوگی فور اگزیمپل اس طرح مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہوگی نیچے کی طرف پر اب یہ ریزیسٹنس ہے ماننا جارہا ہے تو ایک ادھر بھی ہم ایک ریزیسٹنس لائن ڈرا کر دیتے ہیں اوکے اب سمجھنا اس کنسیپٹ کو کہ کس طرح ایک سپورٹ ایک ریزیسٹنس میں بدلتی ہے اور ایک ریزیسٹنس ایک سپورٹ میں بدلتی ہے اوکے یہ اب میں نے تین لیولز لگا دی ہیں ٹھیک ہے تین ایریا کو مارک کر دیا میں نے اوکے ہم تھوڑا سا جسٹ کر لیتے ہیں اوکے خیر چلیں اب پہلا کوئسن یہ ہمارے پاس کیا ہے سپورٹ ایریا اوکے یہ کیا ہے ریزیسٹنس ایریا اب یہ کیا ہے ہے تو یہ بھی ریزیسٹنس لیکن یاد رکھنا یہ والی جو ریزیسٹنس ہے یہ اس کی نسبت ہے اگر اس کو لیں گے تو اس کی نسبت یہ ایز ایس سپورٹ کے طور پر کام کر رہی ہے پتہ چلا کہ یہ ہمارے پاس ریزیسٹنس ہے اور یہ ہمارے پاس ایک سپورٹ ہے اور یہ سینٹر والی کیا ہے یہ ریزیسٹنس ایریا کے طور پر بھی ایکٹ کر رہی ہے اور سپورٹ ایریا کے طور پر بھی ایکٹ کر رہی ہے اگر اس کی بات کریں گے تو اس کی نسبت یہ ریزسٹنس مانی جارہی ہے اگر ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو ان کے نسبت یہ سپورٹ مارن جارہی ہے اب دیکھو کس طرح یہی ریزسٹنس سپورٹ ایریا میں بدلی ریزسٹنسی یہ سپلائی زون تھا اگر آرڈی پہلے مارکٹ ادھر سے ریجیکٹ ہوئی ہے تو جو آرڈر بلوک کا سمجھتے ہیں جو ریٹیل ٹریڈر مسٹیک کرتے ہیں وہ کیا کریں گے اسی پوائنٹ کے اوپر اتنا کونفیڈنٹلی سیلنگ آرڈر لگا دیں گے اور مارکٹ کیا ہوتی ہے تھوڑا سی ادھر کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد بریک آٹ دیتی ہے اور اوپر کی طرف نکل جاتی ہے اور ریٹیل ٹریڈر سارے فس جاتے ہیں ان کا اتنا کونفیڈنٹ ہوتا ہے کہ مارکٹ ادھر سے ریٹریس کرے گی کیونکہ یہ سپلائی زون ہے ریزسٹنس ایریا ہے ٹھیک ہے اور آرڈر بلوک بھی ادھر پڑا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اب دیکھو سیمپل انٹرپیٹیشن جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہی سپلائی زون کس چیز میں شفٹ ہو گیا ڈیمانڈ ایریا میں اب ادھر سے بائے کی پوزیشن اوپن کرنی چاہیے نہ کہ اگر ریٹیل ٹریڈر کی طرح ہم سیل آرڈر لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں ٹھیک ہے تو نیرے کہنے کا مطلب تھا کہ اس چیز سے اس بیوکوفی سے آپ نے بچنا ہے یاد رہے مارکٹ کبھی بھی ایک اینڈل میں اس طرح اوپر یا اس طرح نیچے نہیں آتی ٹھیک ہے ہمیشہ مارکٹ جس طرح سیڈیوں سے بول کو پھینکتے ہیں اس طرح مارکٹ ٹریول کرتی چاہے اوپر کی طرف جانو چاہے نیچے کی طرف تو سیم اس کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے زگ زگ سنیک لائک سٹرکچر ٹھیک ہے تو اس کے لیے سمپل لوجک کیا ہے آپ کو کیسے اس چیز سے اووئیڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے لوگ آپ کو باتا ہے ایسا ہی کرتے ہیں کہ پہلے آڈر لگا دینا یا سپلائی زون میں شیفٹ ہو گیا تو سیمپلی آپ کے پاس یہی ایک لوجک ہونا چاہیے کہ آیا کہ اگر میں سمجھتا ہوں میں ایک لیبلز کو ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو فور ایکزیمپل میں ریموو کر دیتا ہوں اور ایک اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں اس کو ہم آگے شیفٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سینٹر میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو مارکٹ فور ایکزیمپل اس طرح مووو کرتی ہے یہاں اوپر سے نیچے کی طرف گر مارکٹ گرنا سٹارٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ کے اوپر آ کر وہ کیا کرتی ہے بریک آٹ دیتی ہے بریک آٹ ٹریڈر کیا کریں گے ادھر سیل کا آرڈر لگا دیں گے لیکن مارکٹ اسی نیرسٹ لیکویڈیشن زون سے لیکویڈیٹی جو پروائیڈر کرتے ہیں وہ ادھر سے مال کو پھر کپٹل کو اٹھا کر اوپر کی طرف لے جائیں گے لیکن دوسرا اس کا پہلو مارکٹ کا جو عام طور پر کرتی ہے سیم ایزٹ ادھر سے اس نے کیا کیا سہارا لیا سہارا لینے کے بعد پھر مارکٹ نیچے کی طرف آتی ہے اب جو اس پوائنٹ کے اوپر بائی کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ آیا کہ ہمیں ادھر سے بریک آٹ ہوا ہے تو یہاں لیکویڈیٹی پڑی ہوئی ہے تو ہمیں ادھر سے بائی کرنا چاہیے لیکن مارکٹ کیا کرے گی مارکٹ سیم اگین اسی لیول کو ریسپیکٹ کرے گی جنہوں نے آرڈر لگائے ہوں گے سیلز کے ٹھیک ہے اسی نیرسٹ سٹوپ لوس ہوتا ہے ان کا تو وہ کیا کرے گی سیم اس کو اسی طرح ریسپیکٹ کرنے کے بعد ریٹریس کرنے کے بعد پھر مارکٹ نیچے کی طرف موف کر جائے گی تو ٹھیک ہے ادھر سے بائی بھی نہیں کرنا کیا کہ ہمیں پتا چلے کہ ادھر لیکویڈیٹی پڑی ہے تو یہاں مارکٹ گراب کرے گی مال اور پھر اوپر کی طرف اچھلنا شروع کر دے گی ہاں اب دیکھو جن کا ٹرسٹ بنا ہوئی یقین بنا ہوئی کہ ادھر لیکویڈیٹی پڑی ہے اور مارکٹ اوپر کی طرف گومنے لگی ہے تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنا کپٹل ادھر تو لگایا ہے لیکن جیسے یہ تھوڑا سا اوپر جانے لگی ہے انہوں نے مزید کپٹل لگایا ہوگا اور اس کے بعد مارکٹ پھر آپ دیکھیں گے کہ ری ٹیسٹ کرنے کے بعد نیچے کی طرف آج آ رہی ہے اور یہ ری ٹیسٹ انٹری بھی کہلاتی ہے ٹھیک ہے بریک اوٹ ہوا بریک اوٹ زیادہ فیل بھی ہو جاتے ہیں لیکن سب سے کلاسیکل انٹری ری ٹیسٹ انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ مارکٹ میں ٹریڈ کیا کریں خیر میراج کا مقصد تھا کہ آپ کو سمجھاتا کہ آپ نے آرڈر بلوگ کو دیکھتی ہوئے یہاں کہلیں کہ جب ایک سپورٹ ریزیسٹن سریع ہے ایک دوسرے میں شیفٹ ہو رہی ہوتے ہیں demand and supply zone ایک دوسرے میں بدل رہی ہوتے ہیں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح کا act کرنا ہے ٹھیک ہے same as it اب میں کہوں کہ for example ایک اور solutions بتا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے کہ مارکٹ جب سپورٹ اور ریزیسٹن سریع کو دیکھ کے چلتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے for example مارکٹ اس طرح موو کرتی ہے ٹھیک ہے ادھر سے آنے کے بعد سپورٹ لی پھر اوپر کی طرف اچھلتی ہے ٹھیک ہے پھر اگین اسی پوائنٹ کے اوپر سپورٹ لیتی ہے اور اوپر کی طرف اچھلتی ہے اب ثرد ٹائم آپ نے کبھی بھی ادھر order نہیں لگا دینا buy کا کہ same as it اسی زون کو بار بار وہ respect دے رہی ہے اور اوپر کی طرف اچھلی ہے بلکہ اس particular زون کو دیکھیں آپ کیا ہے کہ اس کو break کر کے اگر اوپر کی طرف نکلے تو مجھے ادھر buy کرنا چاہیے جو کہ as it اس کے resistance کے طور پر کام کر رہا ہے اور اگر sell کرنا تو مجھے اس لیول کو دیکھنا ہے اور اس لیول کو break کرے break کرنے کے بعد retest کرے اور پھر نیشے کی طرف جائے order کبھی بھی پہلے نہیں لگانا یاد رکھنا market میں news بھی آتی رہتی ہیں whales بھی دیکھتی رہتی ہیں market کو تو whales کے trap میں بھی نہیں جان سے میں ان کے نہیں آنا ٹھیک ہے